اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان کے لیے تمام مخلوقات کو ماتحد کر دیا جنات پرندے کیڑے مکوڑی جانور انسان سب آپ کے بات سنتے تھے آپ کے حکم کو تسلیم کر دیتے آپ کے تخت کو ہوا اپنی کندھوں پہ اٹھائے جلتی تھی آپ پرواز کیا کر دیتے ایسے ہی شان و شوقت سے آسمان پہ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا حضرت سلیمان نے زمین کی طرف دیکھا ایک عورت موں پہ مٹی لگی ہوئی عجیب حال میں باغلوں کی طرح پھر رہی تھی اللہ کے نبی سلیمان نے سوچا کہ اس باغل عورت سے کون شادی کرے گا اللہ کو یہ بات نہ گوار گزری تو بس دخت سلیمان جیسے ہی بڑھتے بڑھتے دریا تک پہنچا جو انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ پہنی تھی وہ ہاتھ سے اتر کے پانی میں گر گئی جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا وہ فضاء جنات برندے گیڑے مکوڑے سب سلیمان علیہ السلام کی شخصیوں سے ناواقف ہونے لگے اور دخت دیرے دیرے زمین کی طرف مائل ہونے لگا جب زمین تک پہنچا اللہ کا نبی سلیمان حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا وہ فضاء کو حکم دے لیکن فضاء ان کی بات تسلیم نہ کریں وہ جنات کو بلائے تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کریں وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہے تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دے وہ زمین پہ پھرتا رہا پریشانی کی عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا سوچتا رہا چلتا رہا اسی خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے میں فضاء میں تھا زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پست سمجھا بیکار سمجھا نہ کارا سمجھا شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے میں اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا شاید اللہ مجھے معاف کر دے ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا لیکن وہ عورت نہ ملے بلاخر حسل سلیمان علیہ السلام کو جب بوک لگی تو وہ دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ عورت مل گئی جیسے ہی عورت ملے سلیمان علیہ السلام قریب گئے دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا تم میں عیب تلاش کیا میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق میرے مالک اللہ نے بنایا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی وہ غریب لاچار اور بتصورت عورت مسکرا کے کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میں لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسے اتنا خوبصورت جوان مجھ سے شادی کریں مجھ بتصورت سے تو کوئی پیاری نہیں کرتا سارا دن لوگوں کی تنقید اور تلخ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی سلیمان نے شادی کی اور خوش رہنے لگے چند ایام گزرے ہر سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ایک مچھلی چمک رہی ہے لوگوں نے پکڑا اور آپ اس میں بات کرنے لگے کہ یہ پوری مچھلی چمک کیوں رہی ہے بس مچھلی کو کاٹنا تھا اس مچھلی کے اندر وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی تھی سلیمان علیہ السلام دیکھ کے اس انگوٹی کو فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لیا اللہ کے کرم سے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر سے ساری مخلوقات کو ماتحت کر دیا وہ ہوا ماتحت جنات آگئے پرندے آگئے وہ مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معلوم نہ تھا آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں اور پھر سے سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت ارتا ارتا آپ کے قدموں تک آ پہنچا آپ جب اپنے تخت پہ بیٹھے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں عائب تلاش کرتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو چالیس دن تک مچھلی نے اپنے بیٹھ میں رکھا ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے آپ کے والد کا نام حضرت متا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا مشہور لقب زنون ہے یعنی مچھلی والا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ نینوہ جاؤ وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو وہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان کو محبت اور امن سکھاؤ تو بس اللہ کے نبی یونس نینوہ جو عراق کی شمال میں واقع ہے وہاں اپنے مبارک قدم لیے آپ پہنچیں آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے یہ بتاتے رہے کہ آپ اس میں لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے آپ کے اس پیغام حق کو مزاق سمجھتے رہے سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بلاخر آپ نے یہ فرمایا ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور گسے میں اس بستی کو چھوڑ کے پاہر چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اسلاح کرنا چھوڑ دی کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی پہ ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں آگ چمک بھی ہوئی دیکھی تو آپ اس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ قومِ لوت کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا یونس سچا تھا یونس کا اللہ سچا تھا اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا اتنی دیر میں کسی نے کہا آؤ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس گاؤں کی تمام لوگ زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے لگے اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے یہاں تک کہ تین دن گزر گئے بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائے ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں ہمیں محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام دیں اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے یہ سوچ کے کہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں پلٹوں گا اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈباؤنے لگا کشتی کے سالان نے کہا جو جو سامان کشتی میں ہے وہ چلدی پھینکو ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں کشتی کا سارا سامان پھینک دیا لیکن کشتی نہیں سنبھلی بلاخر کشتی کے سالان نے کہا کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں شاید کشتی سنبھل جائے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالان نے کہا ایسا کرتے ہیں قرآن دازی کرتے ہیں جس کا قرآن نکلے گا تو اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن دازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس کا نکلا سب آپس میں دیکھتے رہے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے اس کو پانی میں کیوں پھینکے پھر سے قرآن دازی کی پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا تیسری مرتبہ قرآن دازی کی تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے وہ مچھلی جلدی سے اللہ کے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید میں دار الفنا سے دار الفقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ انتازہ ہوا کہ نہیں میں ابھی یہی ہوں کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کی پیٹ میں ہے اپنے اللہ سے بات کرنے لگے اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں گھر نہیں پایا اے اللہ مجھے معاف کرنا بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اس بات کو چالیس دن گزر گئے بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی محبوب چیز کا واسطہ دوں شاید میری توبہ قبول ہو جائے تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے بنی ہے اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے مجھے اس قید سے نجاہ دے بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے نبی یونس کو رکھا تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کے خشکی پر رکھ دیا اس وقت کافی ایام مچھلی کی بیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوچ چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا آپ اللہ سے معاوی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ تُو نے مجھے قیاد سے تو نجات دے دی اے میرے اللہ میری حفاظت کر تھا کہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پہ سایا کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غزہ پیش کرے اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سہتیاب ہونے لگے اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کیلئے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا امام علی علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لئے منتخب کیا ہے جیسے سورج روشنی دینے اور گرمی دینے کے لئے چاند سکون اور راحت کے لئے زمین کو اناج اگانے کے لئے ہواوں کو زندگی کے لئے ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لئے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور منافق میں فرق پیدا کر کے کس پہ روشنی ڈالے اور کس پہ نہیں بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پہ برسے اور منافق پہ نہیں زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگا ہے اور مشرق کی نہیں ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس ہدایت کو پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا کس کو دوزخ اور کس کو جنت ملنی ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا پیغام دینے والے تبلیغ دین کرنے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام انجام دیتے رہیں وگر نہ ان کا انجام دین ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس کا کیا تھا جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور صیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا محبت کرنے لگا یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے بغیر نہیں کیا کرتا تھا اس وقت ایک پترین کہتایا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے اناج مصر سے خرید کر کے اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرایا تھا وہ بھی مصرہ پہنچیں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کرتا میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کے آؤ بس جیسے ہی آپ کے بابا حضرت یاکب علیہ السلام کو یہ خبر ملی آپ پورے خاندان کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصرہ پہنچے اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے یاکب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے آپ کے بیٹوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے اللہ کے نبی یاکب علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے اور جبریل علیہ السلام نازل ہو کے فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یاکوب دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بکشی ہے اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہیں یاکب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے سہروں کتار رونے لگے چالیس سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یاکب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں پہ رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا بس یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا اس کا نام کوشن رکھا وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً چوبیس سال کے بعد آپ کے بابا یاکوب علیہ السلام دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے اور وسیعت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں تدفین کیا جائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یاکوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت عساق کے پہلو میں تدفین کر دیا اور پھر مصر آکے اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے مصر کا ہر بچہ ہر بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا جب آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے ہر کو یہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھوکے ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے پیچھ میں تدفین کر دیا گیا آپ کی یہ وثیت تھی کہ میں نے جبریل امین سے سنا ہے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر لے گا تو یوسف علیہ السلام نے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے یہ وثیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے بابا میرے دادا اور میرے بردادا کے پہلو میں تدفین کر دیں وقت گزرتا رہا دور بدلتا رہا یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے بلاخر آپ کے پاس جبریل امین نازل ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وسیعت کو پورا کرو آپ کے جد یوسف علیہ السلام کی وسیعت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا کون ہے جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ایک بوڑھی اٹھ کے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جد یوسف علیہ السلام کی تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کے فلسطین آ پہنچا اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تقریباً چار سو سال حضرت یوسف علیہ السلام کی رہلت کے بعد انہی کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا سلام ہو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی عساق و یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام پر آج سی ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی اس قوم کا نام سران تھا اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مبوس کیا جس کو زمانہ آج بھی عیوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام بہت مالدار خوبصورت اپنے قبیلے کے سردار اور نہایتی عبادت گزار تھے آپ کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں ہوا کرتی تھی آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ رستے سے جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کے آپ کا اتقبال کیا کرتے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آتماتا ہے تو بس اللہ نے اپنے پندے عیوب کا امتحان لینا شروع کر دیا حد عیوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے عیوب کو ایسی بیماری دی دی جس میں عیوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا یہاں تک کہ ہٹیاں تک آشنا ہونے لگی بس دنیا نے اپنا روح پدلنا شروع کر دیا وہ لوگ جو عیوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے کھڑے ہو کے اتقبال کرتے تھے وہ لوگ حضرت عیوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ کا عذاب ہے عیوب پر یہ کوئی نبی نہیں یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک بے انتہا کناہگار انسان ہے یہاں تک کہ عیوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر اللہ کا شکر کرتا رہا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری عیوب کو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے اٹھا عیوب کو اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں بس لاتھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو کچھرے کے ڈھیر پہ پھینکاتے ہیں بس ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور ایوب مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی سوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی وہ جو تھوڑی سی عجرت ملتی تھی اس میں سے حد ایوب علیہ السلام کا علاج کراتی تھی لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے تاریخ نے لکھا بارہ ماہ یا اٹھارہ ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی ایک دن آپ کی سوجہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفاہ عطا کریں حضرت ایوب نے مسکرا کے کہا مجھے یہ بتاؤ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے ان کی بیوی نے کہا کہ تقریباً اسی سال دعا برونے لگی خوشحال رہے تو کچھ دیکھ اب یہ ایک سال سے اللہ نے امتحا لیا تو میں حمد کو ختم کر دوں جب تک اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جس جسم پہ زخم ہوا کرتے تھے اس میں کیڑے پڑ گئے اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے شاید تمہارے لیے اللہ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے تم کھاؤ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو بس جب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا لوگوں نے یہ چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے ایوب کی بیواری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا بس ایوب علیہ السلام کی زوجہ رو رو کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ یقیناً تو رحم کرنے والا ہے اپنے بندے پر رحم کر بس یہ کہنا تھا تو آواز غائب آئی ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو وہاں سے چشمہ نکلے گا اس سے نہ ہو بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارو وہاں سے چشمہ نمدار ہوا ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانے کو اپنے جسم پر لگایا اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے اور اللہ نے آتمان سے سونا برسانہ شروع کر دیا اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیمی کو بھی جوان پخش دی اور تئیس بیٹے اور ستائیس بیٹیاں تاکی اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال و شادمان ہو گئے بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آدمائے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام ادا کر سکے بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے